ہماری زور تمہاری ایکشن کمیٹی ہاتھ پر جو پروٹسٹ ہم نے رکھا ہے اس کا مہن مدہ اور مقصد یہ ہے کہ سب سے اہم مدہ جو جمہو کشمیر کے اندر ہے یہاں جتنے لوگ ایک لاکھ سے زائد جو کام کرتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جتنی سرکاریں آئیں انہوں نے بھی ان کا کچھ بھی نہیں کیا اور آج بھی کچھ نہیں ہوا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار کو اس کے لیے ٹھوس پالسی بنانے چاہیے ڈیس انگیج جو ناؤ سو ہیلپرز کو سپروائزز جو ڈیس انگیج کیے گئے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو ری انگیج کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ان کی تین سال کی سیلری ہے وہ بھی ریلیز کی جائے ڈی پی سی وہ سرکار میں جو ڈی پی تین تین چار چار سال تک ڈی پی سی نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈی پی سی جو ہے ٹائم پر ہونے چاہیے تو یہ ملازموں کے جتنے مدے ہیں اس کے ساتھ ہی بائی اور ارستالی کا جو سرکار نے ایک ملازموں پر اکتیر رکھا ہوا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا ملازم جو ہے دیانتداری اور امانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو ایسے رول ملازموں پر کیوں لاغوں کے جاتے ہیں اگر ڈلی کے اندر یا باقی ڈیفرنٹ سٹیٹ یا یوٹی ہیں وہاں جو ہے پیس سے پچونجہ رکھا گیا ہے تو جمہو کشمیر کے ملازم کے لیے یہ بائی اور اٹھتاری کیوں رکھا ہے ہم نے کسی کریپٹ ملازم کی نہ تو ہم نے کسی کے آئی تک سپارش کی جو کریپشن ہے اس میں بہت ساری ایجنسیاں ہیں اس کا وہ ایکشن لے سکتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کا ملازم جو ہے یہ دیانتداری اور امانداری کے ساتھ کام کرتا ہے ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جتنے مدے ہیں ملازموں کے یہ جنور مدے ہیں اس کو پریارٹی بیسس پر حل ہونا چاہیے